موسیقی جس میں ہماری شرکت ہوتی ہے اور اس سے بڑی کیا اہمیت ہوگی کہ اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر نے آپ سے ادنان حفیظ اباسی ہمارے درمیان موجود ہیں ادنان بہت سا وقت ہم ضائع نہیں کریں گے اور ڈائریکٹ بات کرتے ہیں کہ آپ لسنرز کو اپنا ایک بھرپور تعرف کروائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام ایف ایم ون او ون کے لسنرز میرا نام ادنان حفیظ اباسی ہے میں نے دوہزار تیرہ میں نیشنال اکاؤنٹیبیلٹی بیورو کو جوائن کیا تھا اور تقریباً ساڑھے تین چار سال تک پروسکوشن سے ریلیٹیڈ ہونے کے بعد اب میں میں نے انویسٹیگیشن کو جوائن کیا ہے پچھلے پانچ چھے مہینے سے تو آج کل میرا تعلق انویسٹیگیشن ون سے اچھا تو کیا کیا چیزیں دائریکار میں آتی ہیں انویسٹیگیشن میں کس قسم کے آپ دیکھتے ہیں کیسز میڈم ہمارے پاس چو کیسز آتے ہیں وہ مختلف نویت کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ایک ایک شخص کے خلاف الگیشن سے لے کر پوری گورنمنٹ کے اگینسٹ الگیشنز تک کیسز آتے ہیں اور ایک انسٹیٹوشن سے لے کر کئی جس میں ایک سے زیادہ انسٹیٹوشنز انوالڈ ہوں اس کے خلاف ہمارے پاس الگیشنز آتی ہیں اور الگیشنز موسٹلی جو ہوتی ہیں ہمارے پاس وہ کرپشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور تمام کی تمام الگیشنز تمام کی تمام جو کمپلینٹس ہمارے پاس آتی ہیں ان کو ایک سیکوینس میں ڈالا جاتا ہے ان کو سسٹم میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کمپلینٹ کے اوپر کمپیٹنٹ آتھورٹی اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ کیا نیب نے اس درخواست کے اوپر کوئی کاروائی ڈالنی ہے یا نہیں ڈالنی ہے یا اس کمپلینٹ کو نیب کے دارہ اختیار میں لے کے آنا ہے یا نہیں لے کے آنا ہے دردان یہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں یہ فیصلہ ایک شخص نہیں کرتا اس پہ پوری ایک ٹیم بیٹھتی ہے ریجن کے حوالے سے اگر گریڈ انیس سے نیچے تک کی اگر انویسٹیگیشن ہو تو اس میں یا گریڈ نیچے سے انیس سے نیچے تک کی کوئی کمپلینٹ ہو تو ریجنل ڈی جی ڈائریکٹر جنرل جو ہوتے ہیں وہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا اس کمپلینٹ کو یا اس درخواست کو آگے بڑھایا جائے یا نہ بڑھایا جائے اور اندیس گریڈ یا بیس گریڈ سے اوپر کے جو اگر سرکاری ملازمین ہیں وہ اگر ان کے خلاف اسی قسم کی کوئی درخواست ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کا فیصلہ چیئرمن کے پاس جاتا ہے اور نہ چیئرمن انڈویجولی اس چیز کو ڈی سائٹ کرتے ہیں اور نہ ہی ڈی جی ریجنل نیب اس چیز کو انفرادی طور پر ڈی سائٹ کرتے ہیں ایک ہماری ریجن کی لیول پر ریجنل بورڈ میٹنگ ہوتی ہے ریجنل بورڈ ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کمپلینٹ کا آگے فیٹ کیا نکلنا چاہیے اور دوسرے ہائے لیول پر اگزیکٹیو بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے جس کو چیئرمن صاحب خود ہیڈ کرتے ہیں اور اگر چیئرمن صاحب نہیں ہوں گے تو ای بی ایم کی میٹنگ نہیں ہوسکی تو نیب کو موف کرنا اس کمپیر ٹو باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھوڑا مشکل ہے کیونکہ نیب اپنے تہیں کچھ دیکھ کے اس پہ کاروائی اپنے حساب سے دیکھ کے پھر اس کے اوپر ہم پروسیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ کبھی اخبار میں سنیں کہ نیب نے کسی کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن یا کوئی انکواری آتورائز کر لی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے اچھا خاصا ہومورک ہوتا ہے نیب ایمیجیٹلی کسی کی درخواست کے اوپر فوراں ہی انکواری انویسٹیگیشن آتورائز نہیں کرتی وقت پروسیس سے گزرنے کے بعد اس کو آتورائز کیا جاتا ہے اچھا یہ تو آپ نے بتایا آپ نہ ایک سمجھ لیجئے کام اور جس پروسیجر کے تحت آپ کام کرتے ہیں آپ کا کہنا یہ ہے آپ سے مراد میں آپ کو نیب تصور کر کے بات کر رہی ہوں کہ نیب کا کہنا یہ ہے say no to corruption ایک عام آدمی کو بتائیے کیا ہے corruption کس طرح آپ corruption کو define کریں گے بدنوانی کس کو کہتے ہیں کیا کیا چیزیں بدنوانی یا corruption کے زمرے میں آتی ہیں بہت اچھا سوال کیا ہے بہت relevant سوال ہے اس لحاظ سے کہ پاکستان میں corruption جس حساب سے بڑھتی جا رہی ہے اور جس حساب سے لوگوں میں corruption کے بارے میں معلومات بڑھتی جا رہی ہیں اس حساب سے نیب کے اوپر یا نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی بیورو کے اوپر پریشر بھی بہت بڑھتا جا رہا ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر corruption اور ہر غلط کام کو نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی بیورو نے اس کو take up کرنا چاہیے اور اس کے اوپر کاروائی کرنی چاہیے مگر نیب کا کیا در اختیار ہے اور corruption کیا ہے اور اس کو کیسے control کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے اس چیز کو اپنے گوشت گزار کر لینا چاہیے کہ جو بھی corruption ہوتی ہے اس کی جو تعریف ہے وہ اس علاقے کے قانون کے اوپر depend کر رہی ہوتی ہے تو یہ وہاں کے قوانین کی روگردانی اس corruption بہت سے علاقوں میں بہت سے jurisdictions میں جو جوا کھیلنا ہے اس حلال ہے شراب پینا حلال ہے بہت سے جو جگہیں وہاں پہ یہ جرائم نہیں ہے مگر ہماری سوسائٹی میں ان کو ایسے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ جرم کی اس میں ڈیفینیشن میں آتی ہیں اس کے بعد پہلے اس کو law ڈیفائن کرتا ہے پھر اس کے اوپر law enforcement ایجنسی کسی کسی کاروائی کرتی مگر سیمپل جو ڈیفینیشن جو کرپشن کی یا بدنوانی کی کی جا سکتی ہے بیسیکلی ایسے ڈیس ہونسٹی انڈرٹیکن بائی پرسن انٹرسٹڈ وی آتھورٹی فور پرسنل گین پرسنل بینیفیٹ یعنی کوئی بھی ایسا غلط کام جس سے کسی شخص کو ذاتی طور پہ فائدہ ہو اور ذاتی یا اپنے ذات کے لیے یا کسی اور فائدہ پہنچانے کے لیے وہ کام کرے اور وہ کام اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ اس کو یہ کام ایسے کرنے کے لیے نہیں دیا گیا یعنی ایک شخص کو آپ انٹرسٹ کر دیں اس کو ایک اتھورٹی دے دیں اور اتھورٹی کا میسیوز کر کے اپنے فائدے میں اپنے جاننے والے کے فائدے میں کریں اس کو کرپشن کہا جاتے گوئے ذاتی مفاد کے لیے کسی کے ساتھ بے ایمانی سے پیش آنا یہی میڈم ایک اتھورٹی میں اور ایک پاور میں یہی فرق ہے کہ پاور جو ہوتی ہے وہ طاقت ہوتی ہے وہ unguided ہوتی ہے جبکہ اتھورٹی کیا ہوتا ہے اتھورٹی آپ کے اوپر ٹرسٹ کر رہی ہوتی آپ کو ایک انسٹیوشن کا ہیڈ لگایا جاتا ہے آپ کے ذمہ کچھ پیسوں کے معاملات لگا جاتے ہیں آپ کے ذمہ کچھ لوگوں کو بھڑتی کرنے کا کام لگا جاتا ہے آپ کے ذمہ لوگوں کو سرویسز ایجوکیشن ہیلتھ جسٹس کی سرویسز پروائیڈ کرنے کے لیے پیسہ جیا جاتا ہے یا آثورٹی دی جاتی ہے جب آپ اس میں غبن کرتے ہیں آپ اس میں صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے اس میں کسی طریقے سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں یا لوگوں کو کمیشن لے کے ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک کرپشن کی ڈیفینیشن ہے اور کرپشن مختلف طرح کی ہوتی ہے پٹی کرپشن ہوتی ہے جس میں بلکل معمولی قسم کی کرپشن ہوتی ہے جیسے ایک بائیک والے کو کراچی میں آپ نے اپسر دیکھا ہوگا بائیک والے کو پولیس والا روکتا پچاس سپے لے کے چھوڑ دیتا یہ بھی کرپشن ہے اس کے بعد ایک grand کرپشن آتی ہے جس میں ہائیسٹ یہ گورنمنٹ офیشل involved ہوتے جس میں گورنمنٹ офیشل پولیٹیشن اور پرائیویٹ لوگ اس میں کوئی بھی انوال ہو سکتا ہے جب ہائیسٹ گورنمنٹ لیول کی اوپر وہ کرپشن ہو چاہے وہ کوئی بھی پبلک ایکس چکر میں جس میں عوام کے پیسے میں کسی قسم کی کرپشن کی جائے تو اس کو grand کرپشن کہا جاتے ہے دیسری جو کرپشن کی قسم ہے وہ systematic کرپشن systematic کرپشن تھوڑی سی اس کی technical definition اس طرح ہے کہ جب قانون آپ کو کسی قسم کریں یعنی سسٹم کے اندر کرپشن کا کوئی جواز موجود ہو اخوان اراد کالا جائے اس کمال ایک وائس چانسلر کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنی مرضی سے کسی بندے کو کسی جگہ پروپیسر پوائنٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی مرضی سے تنخواہ دے سکتے اب سسٹم نے اس کو علاو کر دیا اس نے کیا کر نا اپنے کسی رشتے دار کو کسی اکربہ پروی سے بندے کو پانٹ کرنا اور اس کی تنخواہ بہت زیادہ رکھ دینا چاہے وہ اہل ہو یا نہ ہو اب یہ systematic corruption ہے system نے اس گنجائج دی ہو ہے کہ آپ اپنی discretion استعمال کرتے ہوئے اپنی سوابدید استعمال کرتے ہوئے مگر اس کو پکڑنا آپ کو میں نے شروع میں اکھا تھا کہ corruption کی definition depend کرتی ہے law کی definition کی اگر law اسے discretion دے رہا ہے law اسے اجازت دے رہا ہے system میں اس طرح کی منجائش موجود تو پھر ہم کیسے کہیں گے یہ corruption اگر law اس کو اجازت دیتا ہے یہ جو آپ نے بات کی اس میں سب سے اہم جو ایسپیکٹ آجاتا ہے moral standards of society جنرل norms of governance آجاتے اس کا حل کیا ہے اس کا حل صرف اور صرف legislation ہے اس کا حل صرف اور صرف جو جس عدالت کے سامنے سپریم کوٹ یا ہائی کوٹ جن کے پاس قانون کو انٹرپیٹ کرنے کا اختیار ہے ایسی کوئی مسال ہے جی جہاں پر بھی آپ سوابدید کو استعمال کریں گے آپ سوابدید کو لیگل سسٹم کے اندر اندر استعمال کریں گے اور آپ کی سوابدید اس سسٹم کے جو لیگل سسٹم ہے لیگل فریم ورک ہے اس کے جنرل پرنسپل کے اگینسٹ نہ ہو میرے انسان سے یقین جاننا چاہے گے کہ اگر آپ نے اتنی بڑی بات کہ دی ادارے ہیں ادارے کو کامل اطار پر اجازت دی گئی ہے آپ ملکی ان کے پاس پرنس بھی ہے آپ کہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم کرپشن کے ضرور گیا جاتی بات تو اس کی یا تو آپ مثال بتا دے کہ اس کی کامل سازی ہوئی ہے پھر اس کو خدم کیا گیا ہے یا پھر آپ اس کو سزا کے ضرور میں لائے بھی ہے یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ سسٹم رجیم کا جس کی جو اختیار پیسے کا اختیار اور پیسے کے اختیار کی اکاؤنٹبلیٹی اسی کے پاس ہوتی ہے اس کے ایک اگزامپل میں آپ دوں جیسے ہمارا سسٹم ہے جو پارلیمنٹی فارم آف گرممنٹ ہے بلکل اس میں یونیفکیشن آف پار جب آپ پارز کو جگہ جوڑیں گے جگہ جمع کریں گے تو وہاں پہ لوگوں کی اس کو غلط استعمال کرنے کا اختیار ان کے پاس زیادہ ہو جائے جنرلی جو ریاست کام کرتی ہے حکومت ریاست کو چلاتی ہے اور ریاست کے تین جو ایلیمنٹ کے تین ایلیمنٹ ہوتے ہیں جس میں لیجسلیچر ایگزیکٹی وہ جو جیسلی ہوتی ہے اب اگر امریکن سسٹم کے بات کریں تو کوئی بندہ جو ایگزیکٹی میں بیٹھا ہے he cannot be part of the legislation میں بیٹھا ہے تو جیسلیچری کا پار نہیں ہوگا تو وہاں پہ سپریشن پار کا کنسیپ ہے ہمارے اور انگلینڈ کی سسٹم میں یونیفیکیشن آف پار کا کنسیپ ہے جو بندہ جب تک وہ MNA نہیں بنے گا جب تک وہ MPA نہیں بنے گا جب تک وہ election جیت کے ایک نمائندہ عوام کا نہیں بنے گا اس وقت تک وہ اگزیکٹی میں نہیں آسکتا صریح تو یہاں پہ ایک یونیفیکیشن آف پار کا کنسیپ ہے جہاں پہ جس آثوریٹی نے بجٹ بنانا ہے اگزیکٹی نے بجٹ بنانا ہے اور اگزیکٹی نہیں اسے پاس کروانا ہے وہاں سے تو وہاں پہ ایک اکاؤنٹبیلیٹی کا وہ میار نہیں رہتا جو کہ سپریشن آف پار میں رہتا ہے تو یہ جو پارلیمنٹی فارم گورنمنٹ ہیں جو کہ ہماری طرح ہم اور انڈیا کا جیسے آپ بنگلہ دیش کی اگزیمپل دے جہاں پہ پارلیمنٹی فارم آف گورنمنٹ ہے تھرڈ ورڈ کنٹریز پہ وہاں پہ پرائم نیسٹر کے پاس اکزیکٹی کے اختیارات بھی آجاتے ہیں سارے کے سارے سارے بھائی 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 سارے بھائی 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 میں گزاری سارے بھائی بھائی اختیارات ہے اگز نیپ کے پاس جنرل آج جو تیررزم دیشتگردی ہے اس کو دیفائن کر دیا گیا ہے دیشتگردی کیا ہے آپ کے اینٹی ٹیررزم ایک اس کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے اسی طرح کی جو کرپشن ہے ایک نومک ٹیررزم کیا ہے اگر اس کا دوسری دیشتگردی سے موازنہ کریں تو ایسی ہی ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے اللہ معاف کرے ایک آدمی آتا ہے وہ فائر کر کے یا بم بلاسٹ کر کے لوگوں کو مات دیتا ہے اس سے آپ کو نظر آ رہی ہے ایک دیشتگردی جبکہ ایک نومک ٹیررزم اس کے ایفیٹس آپ کو ایک دم نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں let's suppose ایک جگہ سکول بننا چاہیے تھا آج سے پانچ سال پہلے اور نہیں بنا اور جن بچوں جو بچے سکول نہیں جا سکے ان کے کی کپیسٹی بلڈنگ نہیں ہو سکی اور وہ چار سال پانچ سال دس سال بعد جب بچہ مارکٹ میں آتا ہے جب بچہ یا ایڈوکیشن کے باقی کمپیریزن لوگوں کے ساتھ کسی ہمارے لئے سوسائیٹی میں پائدہ من نہیں ہوتا تو بیسکلی ایک بچے کو آپ نے یا اس کو گولی مار دی یا اس کو ایڈوکیشن نہیں دی ملے وہ زندہ تو ہے مگر وہ ایک کیپیبل انسان زندہ نہیں ہے وہ سوسائیٹی میں ایک فروپفل انسان کے طور پہ نہیں بلکہ سوسائیٹی کے اوپر سمٹائمز بوجھ بن کے اگر اس کو ایڈوکیشن ملنی چاہیے تھی اس کو ہیلت کی فیسیلیٹیز ملنی چاہیے تھی اس کو جسٹیس اس کو انصاف کی فیسیلیٹیز ملنی چاہیے تھی اور وہ کس وجہ سے اسے نہیں مل سکی کی کرپشن ہوئی سکول کے فرنڈ کو ہی کھا گیا سکول نہیں بن سکا ہوسپیٹل ڈسپینسری اس کے فرنڈ کو ہی کھا گیا نہیں بن سکا اسی طرح ہر سسٹم ہے جہاں پہ کرپشن ہو رہی ہوتی ہے اس کے ایکنومک ٹیررزم کے بظاہر نہیں نظر آتے اس کے ایکنومک ٹیررزم کہتے ہیں رشوت کو کیا کہیں گے زب رائب ایکنومک ٹیررزم ایکنومک ٹیررزم اوکی وہ تو قائد اعظم نے اسے آج اس کو آپ نے امور پکڑی دیئی ہے بہت ساروں سے لائے دیئی ہے اچھا زخیرہ اندوزی کیا کہیں گے آپ دیکھیں دیکھیں یہ جو آپ کا قوشن ہے زخیرہ اندوزی کی حوالے سے اس میں اس سوال پہ آ رہا ہوں جو اس سے پہل میں پہلے کیا تھا کہ سو موٹو اکشن عدالتیں لیتی ہیں آپ بھی لیتے ہیں یعنی لیتے ہیں ایس خود مرز لیتے ہیں ایس خود مرز لیتے ہیں ٹھیک ہے میں اسی پہ آ رہا ہوں رشوت پہ بھی آپ لوگوں نے بڑے اقدامات کیا ہے بڑے لوگ پکڑے ہیں اور ان کو صدائب ہوئی ہے یہ جو زخیرہ اندوزی ہے اچھا میرا اشارہ اس طرف اس لیے کہ ابھی رمضان شریف آنے والا ہے ہمارے ہوں رمضان میں زیادہ زخیرہ اندوزی ہوتی ہے ٹھیک ہے بلکل مسلمانیت سے بلکل مسلمان ہونے کے باراقس تمام چیز ہوتی ہے کیا اس پہ بھی کوئی اوڑا کوئی ایکشن ہے بہت ریلیونٹ سوال آپ کا دیکھیں سوسائٹی میں تین طرح کے انسٹیوشنز یا تین ایسپیکس ہوتے ہیں سوسائٹی میں جو ایک سوسائٹی یا ایک پولٹیکل سسٹم ساتھ لے کے چل رہا ہوتے ہیں اس میں ہوتی ہے جی ایک آدمی ہوتا ہے جو بلکل پرائیویٹ آدمی ہوتا ہے جس کا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بزاہر سامنے لینا دینا نہیں ہوتا اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ بزنسمن سمجھ لیا دوسرا ایک وہ آدمی ہوتا ہے اور گورنمنٹ میں بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو آپ منسٹر پولٹیشن سمجھ لیں یعنی پہلی کٹیگوری بزنسمن کی ہوگی تیسری پولٹیشن کی ہوگی اور تیسری جو پرمنٹ بیورکرسی ہوتی ہیں جو سرکار کے پرمنٹ آفیسرز ہوتے ہیں جو سیوال سرونٹس ہوتے ہیں اس کو تینوں ملا کے گورنمنٹ کو چلا رہے ہوتے ہیں اگر زخیرہ اندوزی میں پرائیویٹ پرسنن انوالڈ ہے پلکل ایکسکلوسیبلی پرائیویٹ پرسنن انوالڈ ہے تو نائب کا ڈومین اس کے اوپر اتنا بہتر کام نہیں کرتا ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ پولیس کر سکتے ہیں کمپیٹیشن کمیشن کو یا وٹایور کسی نہیں ہوگی اگر اس زخیرہ اندوزی میں کوئی پبلک رپیزنٹیٹیو انوالڈ ہو گیا تو پھر تو آپ اس کی پزا سیدھی کمپلینٹ کر سکتے ہیں نائب میں اور اگر اس میں گرمنٹ سرونٹ بھی انوالڈ ہو گیا اس میں ایڈیال کنڈیشن فور نائب تو ٹک اپ تیمیٹر میکر مگر زخیرہ اندوزی اور بزنس افیرز بظاہر وہ امیجیٹلی نائب کے ڈومین میں برہ راست کو کوئی بھی انوال نہیں ہوتا برہ راست کو کوئی بھی انوال نہیں ہوتا ہمارا کام انویسٹیگیشن انکوائری کرنا ہے ہم لوگوں کو بہت بہت سینا لوگ ہوتے ہیں ہمارا کام ہی ان کو سامنے لے کے آنا اور ان کو پروسیکیوٹ کرنا ہوتا ہے انکوائری انویسٹیگیشن بظاہر اسی کا ہی نام ہے میں یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جان کے جو سانتکار ہے یا جو دکاندار ہے اس کو پکڑے ہیں اصل تو وہ جو آپ نے جواب دیا اس کا کہ اس کی زندہ داران کیونکہ تین چیزیں آپ نے بتائے کہ جو لوگ ہیں افیشل سے سرپرستی کرنے والے لوگ ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے اچھا وہ کیوں نہیں ان کو پکڑتے اس کی وجہ میں پتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اس کا مقان ہے کہ وہ خود انوال ہے تو آپ کے پاس جو آثارٹی ہے کس کو پکڑنے کی یعنی انہیں بیروکیٹس کو پکڑنے کی یا سیاستہ دانوں کو پکڑنے کی تو انہیں اب ضرور نہیں کہ آپ دکاندار کو جا کے پکڑیں اب میں آپ کو سمجھ کریں اب اس کی ایک پڑھی اچھی ڈیفینیشن سیکشن نائن اے سکس اے نیو آرد سے ڈائی ڈیو اب زرا اس کو سنیے گا اچھی جس اے پاس آثارٹی ہے جس کی پاس آثارٹی ہے جس کی پاس آثارٹی ہے اس کیا پاس ترس't ہے اور ایسے کیا اس گانت بینیفٹ اور خوانا اور ایسے اور ایسے جیتے ہیں کیا ہے سمیتا ہے ! لیکن اس دوران ہمیں شاید اگر وقت ہے بلکل اب سر اس وقت تھوڑی سی گفتگو منقطع کرنی پڑے گی لیکن خبروں کے بریک کے بعد ہم آئیں گے اور جاری رکھیں گے یہ پروگرام کیونکہ پروگرام بارہ تیس پہ شروع نہیں ہو سکتا ہے تو ادنان حفیظ ابباسی نیشنل اکانٹی بیرو کے نمائندے اس وقت میں درمیان موجود ہیں آپ ٹیون رکھیے گا ایف ایم ون ون کیونکہ مزید سوالات ہمارے ذہن میں جوابات آپ کے پاس موجود ہیں چلتے ہیں اس وقت نیوز بریک کے لیے اسلام آباد اور رہیے گا ہمارے سال سومت شب میں سوہ کے نور کا اینان ہے اے بھی ہر طور میں اہلے بطن کا مان ہے اہلے بطن کا مان ہے سومت شب میں ویلکم بیک جناب ایف ایم ون ون کراچی کے سٹوڈیو سے آپ کو ایک بار پھر خوش آمدیت کہتے ہیں اور ہماری اس وقت گفتگو کا سلسلہ خبروں سے پہلے منقطع ہوا تھا اب ہم اس کو دوبارہ جاری کریں گے نیشنل اکاؤنٹی بلیٹی بیورو کے ڈیپٹی ڈائریکٹر سن ادنان حفیظ اباسی ہمارے درمیان موجود ہیں انویسٹگیشن کے شعبے سے وابستگی ہے بہت سے مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے زخیرہ اندوزی پہ بھی بات ہوئی کرپشن کے حوالے سے ہوئی بات اور اب ہم جاننا چاہیں گے جناب کہ آپ بھی ظاہر ہے جب فیلڈ میں ہوتے ہیں اپنا آپریشن کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اس کی انفورسمنٹ کے لیے کن کن مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے شکریہ جی ہمیں جو نائب کے آپریشنز میں اور نائب کی انکواریز کو کنڈکٹ کرنے میں اور سپیشلی سورسز کی کرپشن کی سورسز کے انفرمیشن آنے میں جو سب سے بڑا پروبلم ہے وہ ایکسپٹی بلیٹی آف کرپشن بائی پیپل جرنلی یعنی عوام الناس میں بدانوانی کا قبول کرنا یہ سب سے بڑا پروبلم ہے ہمارے لیے وہ اس لیے کہ جب آپ کی سوسائیٹی ایک بدانوانی کو قبول کرے اور اس کا حصہ ہو اور اس کو سلسل بڑھانے کی باتیں کرے تو اس وقت ایک انٹی کرپشن ایجنسی کے لیے کرپشن کو روکنا سب سے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے ہمیں عوام کی سپورٹ کی ضرورت ہے ہمیں عوام سے ایسے کی ضرورت ہے ہمیں عوام سے ایک ایسے کرپشن کی سورسز کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں پروپرلی ہمیں وہ بتائیں کہ کیسے کرپشن جاننے کی کرپشن اور وہ اس کو نہ کریں جیسے اسی لیے ہم اپنا لوگوں ہم نے ہر جگہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا ہر جگہ ہمارے میسیجز بی آتے ہیں سی نو ٹو کرپشن ہمیں سب سے بڑا پروبلم عوام الناس سے فیس کرنا پڑا بلکہ کرپشن کو قبول کر لیتے ہیں بلکہ کرپشن کو قبول یا کرتے ہیں میرے اس میں ہم سب لوگ کرپشن کا حصہ بن جاتے ہیں تو وہ اس کو ختم کرنے کے لیے جب تک عوام ہمیں ایسے رسپونس نہیں کریں گی اس سے نو ٹو کرپشن دے تو عوام کی طاقت کے بغیر عوام کی مدد کے بغیر ہمارے لیے اس کو آگے چلانا یعنی عوام کا تعاون بھی آپ کو درکار ہے نا ایک چھوٹی سی مثال میں ضرور دوں گا جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں ایوین کچھ پرائیویٹ ادارے بھی لیکن سرکاری اداروں پر میں زیادہ دھیان دوں گا کہ کچھ غلط فہمیاں ہیں کچھ غلط باتیں ہیں ذہن میں مثال کا طور پر جیسے لوگ کہہ رہے ہیں جناب میڈیکل ہمیں ایک الاؤ ہے میں اپنے دپارمنٹ کی بات کروں گا کہ مثال کا طور پر ہمیں میڈیکل الاؤ جناب تین سو ارپے کی ہم بغیر پوچھے دوائی لے سکتے ہیں ڈاکٹر میں لکھ کے دے سکتا ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ غلط بلنگ کر کے اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے یہ تو غلط ہے یہ تو کرپشن ہے یہ تو حرام ہے تو کہیں گے نہیں یہ تو کہا گیا ہے کہ جناب آپ تین سو تک لے سکتے ہیں لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ آپ تین سو تک اس صورت میں لے سکتے ہیں اگر خدا نخواہ صاحب بیمار ہوں تو ورنہ ضرورت نہیں ہے تو لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں وہ حق سمجھ اپنے طور پر انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے اور اپنی ہی ایک جواز بنایا ہوا ہے تو یہ بھی کرپشن میں شامل ہو جاتا ہے اگر لوگ اس کو آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا حوال اس لئے دے رہو تو خود سختہ لوگ نہیں خود سختہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کرپشن نہیں ہے مثلا ہم اگر کسی پولیس والا کو پچاس لوگ دیتے ہیں یار خمقہ کھڑا ہے بچارہ چلو ٹھیک ہے مجھے زیادہ لگ جاتا ہے مجھ کے اوپر اور یہ بھی جمع کرائے گا رمضان آ رہے ہیں افتاریاں بھی دینی ہیں لوگوں کو ٹھیک ہے جہاں تو یہ کیا ہے یہ چیزیں ہیں یہ بھی تو کرپشن ہیں دیفنیٹلی اچھے یہ پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک پھر ایک کرپشن جب ہم ہمارا ایک سرکاری ملازم یا کوئی بھی سسٹم کا ایک بندہ ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یار ایک آدمی مجھے دس دے رہا ہے میرا تو دس لے لیا میرا تو ایمان خراب ہو گیا یا بیس لے لیا میرا تو جو میں نے اپنے لیے ایک اپنے ایک پروٹیکشن رکھی دی وہ تو دیوار ٹوٹ گئی پھر وہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پھر وہ جب وہ پانچ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے تو پانچ روپے کی کرپشن کر رہا ہے جب وہ پروموشن ہوتے ہوتے ستنا ڈھارا پیواتا ہے تو وہ اس لیبل کی کرپشن کر رہا ہوتا ہے تو یہ ایکسپٹیبیلیٹی ہمارے لیے سب سے بڑا پروبلم ہے اور لوگ سے نو ٹو کرپشن نہیں کہہ رہے ہیں دوسرا جو ہمیں سب سے بڑا پروبلم فیز کرنا پڑا ہوتا ہے جنرلی ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ اپلک اوفیسر ہورڈرز کے آگیاں ہوتے ہیں اور جن محکموں میں ہم لوگ انویسٹیگیشنز کر رہے ہوتے ہیں انہی محکموں کے ریکارڈز ہمیں چاہیے ہوتے ہیں انہی محکموں سے ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے انہی محکموں سے ہمیں یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم اس محکموں میں کرپشن کا انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو یہ ہمیں وہاں پہ سپورٹ کریں جنرلی وہاں سے احساس بات یہ ہوتی ہے کہ مثال کا طور پر ہمارے میڈیا میں تو تمام چیزیں آ جاتی ہیں ہم اس کو جو بھی اگر چیز آ جاتی ہے تو اس کو ہم نیگیٹیبلی اس کو اچیف کرتے ہیں لیتے ہیں مثال کا طور پر عام آدمی کا یہ کانسپٹ ہے چھوٹے موٹے جو کرپشن کرتے ہیں یار اس ملک میں تو اتنی بڑی کرپشن دنیا پتہ نہیں ہمارے سارے جتنے بڑے بڑے سران ہیں بڑے شہست دان ہیں فلاں ہیں ٹیرے اتنی بڑی کرپشن کوٹ چلے میں کیسے چلے تو ہم نے کی تو کیا ہوا تو یہ اگر جو کانسپٹ ہے یہاں پہ سر بس احتساب نفس کی ضرورت ہے اپنے زمین کی بات ہے اپنا بھی ہم احتساب کریں چوری تو چھوٹی بھی ہے بڑی بھی ہے تو بات تو ہی ہے کہ اپنے اپنا زمین کو انسان مطمئن کریں نیب تک ادنان اباسی بتائیے جو میرے لسنر سن رہے ہیں سخت رسائی کیسے حاصل کریں دیکھیں جی نیب تک رسائی اب پہلے کچھ سالوں سے اب بہتر اور آسان ہو گئی ہے ریزنٹلی کچھ عرصہ پہلے چیرمن صاحب نے خود بھی اسیس کا انیشیٹیو لیا ہے وہ چیرمن صاحب ایک آفیس میں بیٹھ کے لوگوں کو بلا کے ان کی درخواستیں حصول دلتے ہیں جو آدمی جب جانا چاہے وہ ایک سکیوال ہوتا ہے ایک مہینے میں کسی ایک دن وہ رکھ لیتے ہیں چیرمن صاحب جس کو آپ اپنی زبان میں کھلی کے چہری کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور نہ صرف وہ چیرمن صاحب اپنے ہیڈ آفیس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اسی وقت ہر ریجن کا ڈی جی اسی کام کو ریجنل لیول پہ کر رہا ہوتا ہے علاقائی لیول پہ کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی ہمیں شروع شروع میں ابھی بھی ابھی آپ کا بھی چکر لگائیے گا ضرور میڈیا ریپورٹ بنائیے گا اس پہ کہ جب نیب کی ہم اناؤنس کرتے ہیں کہ آج نیب نے درخواستیں لینی ہیں بڑی لمبی تعداد میں بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ اس اناؤنسمنٹ کا کیا ہوتا ہے اب بار کے ذریعے بار کے ذریعے بھی ہوتا ہے جنرلی ہمارا ایک سکیجول بھی اناؤنسٹ ہے اس کے تہت بھی لوگ آتے ہیں اور آکے اپنی نرخواستیں لیول پہ کرتے ہیں کسی یونیورسل ایکسس نمبر کو آپ لوگ ہولڈ کرتے ہیں تو وہ یونیورسل ایکسس نمبر لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو لسنر سننے یا ایمیے لیٹر سے ہمارا نمبر ہے ٹیپل ون سکس ڈبل ٹو ڈبل ٹو ٹیپل ون سکس ڈبل ٹو ڈبل ٹو اس نمبر پر آپ کال کریں گے تو یہاں آپ کی شکایت کو لے لیا جائے گا ایک سو گیارہ چھ سو بائیس چھ سو بائیس چھ سو بائیس ایک 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 چھ دو دو چھ دو دو سکس ڈبل ٹو سکس ڈبل ٹو مگر ایک بات کا ضرور خیال رکھیں ابھی جب میڈم نے کوسٹن کیا کہ ہمیں کیا دکت پیش آتی ہے انویسٹیگیشن اور انکوائری میں تو ہمیں ایک اور دکت کا سب سے زیادہ جو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہوتا ہے کمپلینٹس کے حوالے سے آپ کوئی بھی آدمی کاغذ بیج کے فارغ ہو جاتا ہے اور اس آپ کا جو کاغذ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے کمپلینٹ ہوتی ہے ایک سورس ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے اس کے اوپر پوری ورکنگ ہوتی ہے ایون اگر آپ ایک ہاتھ کے سائز کے کاغذ پہ بھی پچھی پہ بھی لکھ کے بھی بھیج دیں کہ فلان آدمی کرپٹ ہے اس نے اتنی کرپشن کیا تو اس کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر بھی کاروائی کروائی کی جاتا ہے ہمیں جو پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے کمپلینٹ سارے ہوتی ہیں تو ایک تو وہ جو لوگ کمپلینٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا نام نہیں لکھتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس شخص کمپلینٹ ہے پھر جب ہمیں ایویڈنس کی ریکوائیرمنٹ اس کی کیا وجہ ہو سکتے ایسے آپ کی نظر میں لیکن اس کی دو وجوات ہیں اس کی تو پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ شاید میں یہ بات کہہ رہا ہوں مجھے کہنی چاہیے یا نہیں یعنی سب سے بڑی جو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی وہ آدمی خوف زدہ ہوتا ہے یا وہ اس کا کچھ خود پرسنل ونڈیٹ یا پرسنل اس کی یہ الگ ہو گیا یہ الگ ہو گیا وہ الگ ہو گیا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس لئے اپنا نام نہیں بتاتے ہر ازارے وہ ہوتا ہے مثال ہمارے یہاں سے کچھ شکارتیں جاتی ہوگی اس لئے لکھتے کہ شاید اس کا مجھے نقصان ہو اور اگر میرا نام ظاہر ہو گیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا خطرہ ہے یعنی ان کو سیفٹی کا احساس ہے خطرے سے علاوہ بھی وہ ایسے کسی کو تنگ کرنے کے لئے بھی اپلیکیشن دے گیتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہو گئی تو یہ ہمیں اس کا پرابلم بہت فیز کرنا پڑھتا ہے جب ہم انکوائری کنکلوڈ کرنے لگتے ہیں تو چار پانچ مائی نے ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر ایک چیز کو انکوائر کرنے لگتا ہے جب کنکلویزن پر آتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ پرسنل ون ڈیٹا پہ یا ذاتی رنجش کی بنیاد کی اوپر یہ کیا گیا یہ سالہ آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے ٹھیک ہونے چاہیے نام پتے کے ساتھ ہو تو بہت بہتر مگر دوسری چیز آپ اس بات کے لئے ضرور تیار رہے ہیں کہ آپ کو نیب ضرور بلائے گی اگر آپ اپنی کیشن دیں گے تو اس کو آن کرنا اور اس کو اپنے لیے اس کو ٹیک اپ کرنا پھر اس پہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے جی لسنرز یہ تھے ادنان حفیظ عباسی جو نیب سن سے نمائندگی کر رہے تھے اپنے اس پروگرام میں جس کا نام ہے سے نو ٹو کرپشن آپ کو بھی اپنے گھر میں ہی دیکھنا ہے اور اگر کہیں ایسا معاملہ ہو تو آپ بھی کہیے گا نو ٹو کرپشن بات آ رہی تھی ابھی چیئرمن صاحب کا آپ ذکر کر رہے تھے چیئرمن صاحب کے حالیہ بین پر ایک آخری آپ کا میں تائید بیان چاہتی ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نیب کے تحت کسی کے خلاف انتقام نہیں لیتے ہیں انتقام ہی ہماری نہیں ہوتی ہے کارروائی اس پہ ایک چھوٹے سے جملے کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اختتام پہ پہنچاتے ہیں میڈم نیب کی کارروائی پولیس کی کارروائی نہیں ہے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ نیب بہت دیر بعد ایکیوز کو کال کرتا ہے یہ ایسے نہیں ہوتا ہے جیسے پولیس میں آپ درخواست دے دیں تو فوراں اس کو پولیس اپنے دھانے میں بلا لیتے ہیں نیب ایسے نہیں بلاتی نیب کی کسی ایکیوز کو کال کرنے سے پہلے اس کو تین چار لوگ بیٹھتے ہیں کہ اس کو آفس میں بلایا جائے کہ نہ بلایا جائے درست جب تک اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی شہادت ہمیں نہ ملے دوسری بات یہ ہے کہ نیب کی کوئی بھی کارروائی چاہے ارسٹ ہو چاہے وہ کسی کے ساتھ انکواری اپورائزیشن ہو چاہے وہ انویسٹیگیشن ہو اس میں کہیں ریوینج کا ف Tai کوئی بھی ایسا کام ایسا نہیں ہوتا جس میں کورٹ کی انوالمنٹ نہ ہو عدالت کی انوالمنٹ نہ ہو چودہ دن کا ریماند کوئی بھی نائب کی عدالت یعنی نائب CoutAbility ایک کسی بھی شخص کا نائب کو دے سکتی ہے فسٹ گور میں چودہ دن کا دے رہی ہے جو جورللی سیشن جر دسٹریก چودہ دن کا ریماند پہلے چودہ دن کے بعد جو دوسرا ریمانٹ چودہ دن کا ہوتا ہے یا جتنے بھی دن کا ہوتا ہے وہ ریمانٹ کی ریپورٹ ہائی کورٹ کے پاس جاتی ہے درست یعنی کوئی بھی اگر اس کے اوپر سیکند چیک لگا دیا گیا پہلے نیب نے ریمانٹ مانگا اس کو ریمانٹ دے دیا گیا دوسرا ریمانٹ جب آیا کوٹ نے دیا انہاں صرف وہ ریمانٹ وہ کورٹ دیتی ہے بلکہ اس کو ہائی کورٹ کو ریپورٹ بیجتی ہے کہ میں نے فلاں وہ آرڈر ریمان آرڈر بیجتی ہے تو سکروپنی ہوتی ہے جوڈیشل سکروپنی ہو رہی ہے ہمارے ہمیں سب سے زیادہ اگر آپ آج جا کے کورٹ میں کوئی بھی بندہ دیکھیں تو نیب کی پرٹیشن سب سے زیادہ فائل ہوتی ہے نیب کی اگنس نیب کی پرسکوشن بہت ایکٹیو اور نیب کے آئیوز کا اکثر وقت کورٹ میں گزرتا ہے تو کوئی انتقامی کا روائی نہیں ہوتی جس کو انتقامی کا روائی کا اندیشہ ہوتا ہے اس کو خوف ہوتا ہے وہ کورٹ میں گزرتا ہے نیب بھی اگلیہ کی جواب دے ہوتی ہے بلکہ ہم جواب دے ہوتی ہے بہت شکریہ عدنان حفیز ابباسی آج کا یہ پروگرام ایف ایف ایم اون ون کراچی کے سٹوڈیو سے پیش کیا گیا آپ نے سنا یقین میں استفادہ کیا ہوگا اب میں یعنی ربی آکرم اور اور خلی چین میں اجازت کے طلب گا رہے ہیں اللہ حافظ ٹیون رکھئے گا ایف ایم ون ون یہ ہے آپ کا اپنا ریو سٹیشن سنت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے سنت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے میں بھی ہر دور میں اہلے وقت کا مان ہے اہلے وقت کا مان ہے سنت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے